مرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دار العلوم ندوہ العلماء کے کلیت الدعوہ والاعلام کے اس حال میں آپ طلبہ عزیز اور اساقذر اگرامی قدر تشریف فرما ہے اور ابھی ڈاکٹر مرسی کی وفات کی جو اطلاع کل پوری دنیا میں پھیلی اور جس پر خبریں بھی گرم ہیں تفسریں بھی ہیں تجزیع بھی ہیں عالم عربی میں قرب ہوچال میں نے رات میں ان کی وفات کے سلسلے میں عربی زبان میں اور اردو زبان میں دو انٹرویو دیئے تھے اور ان میں اس کا مطالبہ کیا تھا پوری دنیا اسلام سے کہ نصیح کے ڈاکٹر مرسی کو یاد کیا جائے ہر جگہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے اس سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے اور یہ نماز جنازہ صرف سواب کے لئے نہ ہو بلکہ اس لئے ہو تاکہ لوگوں کو حقیقت حال سے واقف کرائے جائے اسی مقصد کی خاطر آج یہاں ڈاکٹر محمد مرسی جن کو اب رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے ایک ایسے مسلمان قائد تھے ایک ایسے رہنما تھے ایک ایسے مجاہد تھے ایک ایسے تحریک کے لہبر تھے ایک ایسے حکمران تھے ان کا عوام نے انتخاب کیا تھا جمہوری راستے سے جو مصر کی حکومت کے تحت تک یا کرسی تک پہنچے تھے ایک ایسے حکمران تھے کہ صدیوں میں ایسے حکمران پیدا نہیں ہوتے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مصر کی صدارت یا مصر کی وزارت عظمہ کی کرسی پر صدیوں سے کوئی ایسا انسان نہیں بیٹھا تھا تاریخ میں اگر یاد کیا جائے گا تو ظاہر بیبرس کو یاد کیا جائے گا سلطان خطس کو یاد کیا جائے گا صلاح الدین ایوبی کو یاد کیا جائے گا اور ایسے حکمران ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی اچھی گزاری اور وہ مصر کے لیے یا مصر کے کسی ایک خطے کے لیے مفید رہے لیکن ایسی شخصیت کی جس کو عالمیت حاصل ہوئی پوری دنیا میں جس کی ایمانی شہرت ہوئی جس کے جہاد کی شہرت ہوئی جس کی تحریکی مقبولیت کی شہرت ہوئی اور جس کے بارے میں پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسا مرد مومن تھا ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے وقت کے حالات اس سے مورچہ آزمائی یا پنجہ آزمائی کی اور جو سخترین مخالفانہ اور دشمنانہ حالات کے بیچ سے آگے بڑھتے ہوئے حکمرینی کی گدی تک یا کرسی تک پہنچا اور اس کے لئے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو صحیح اسلامی راستہ ہے اور آج کے دور میں اور کوئی راستہ اس کے علاوہ رہنی گیا ہے یعنی کسی بھی ملک میں جمہوری طریقے پر عوام کو ساتھ لے کر اور ان کی ذہن ساجی کر کے اور ان کو صحیح تحریک فراہم کر کے کوشش کی جائے اس بات کی کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جو اللہ کے قانون پر عمل کریں جو شریعت کو نافذ کر سکے ہیں جو قرآن کی حکمرانی قائم کریں اور کس راستے میں آج کے کانٹوں بچھے ہوئے راستے کے اندر چلتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچیں اس اعتبارے سے مراکش سے لے کر کہہ سکتے ہیں کہ عراق تک خاص طور پر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جنگوری نظام کے تحت کوئی حکومت قائم کی گئی ہو ہر جگہ یا سلطنت اور بادشاہی کے نظارے ہیں یا ڈپٹیٹرشپ ہے ظالموں کی قاتلوں کی مجرموں کی حکومتیں پچاس ساٹھ سال کے تدربے عالم عربی کے سامراج کے بعد پہلے تو سامراج سے جوشتے رہے لوگ کبھی فرانسیسی سامراج کبھی برطانوی سامراج کبھی اٹیلین سامراج اور کبھی کسی اور یورپین ملک کا سامراج تھا ان کی ظالم حکمرانی تھی جن سے عوام تکراتے رہے الجزائر میں پندرہ لاکھ شہید ہو گئے اور اسی طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ جو امریکہ نے عراق پر جنگ تھوپی اس میں بارہ پندرہ لاکھ شہید ہوئے افغازستان پر جو روس نے جنگ تھوپی اس میں دس لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے پھر امریکہ نے افغازستان پر جنگ تھوپی اس میں بھی دس پندرہ لاکھ انسان شہید ہوئے یعنی انسانی خون کی ہولی کھیلی گئے اور ہر ملک میں کھیلی گئے یہ سنسلہ تھا جو چھو رہا تھا اور یہ سامراجیوں کی لانت تھی جو مسلمانوں پر مسلط ہوئی اور اس کے بعد جب سامراج کو ملک چھوڑنا پڑا جب بیرونی فوجوں کا انخلاع عمل میں آیا اور مسلمان اس قابل ہوئے کہ وہ اپنے ملک کو اپنے ہاتھ میں لے تو سامراجی طاقتوں نے اپنے ایجنٹ ملکوں میں چھوڑ دی اپنی فوج چھوڑی اپنے ایجنٹ چھوڑے اپنی حکومت چھوڑی اور اپنی شیطانی حکمت عملی چھوڑی تو پچاس ساٹھ سال کا وہ عرصہ جو سامراجی حکومتوں کے بعد گزرا ہے عالم اسلام میں اور ابھی بھی گزر رہا ہے یہ ایسا ملون دور رہا ہے ایسا ظالمانہ فیرونی دور جس میں فیرون کی نمرود کی اور وقت کے بڑے بڑے جلادوں کی یادیں تازہ کر دی نہیں پورا ملک کچر کر لیا گیا لوگ یرغمال بنا لیے گئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ جو دور رہا ہے پچاس ساٹھ سال کا اس میں عوام کی حالت ایسی تھی جیسے غلام ہو باندیاں ہو اور بنجبہ مزدور ہو جس وقت جس کو چاہے پکڑ لیا جائے انٹیلیجنس کا سراغ رسانی کا اور مخابرات کا اتنا خطرناک ابلیسی نظام کے شوہر کو بیوی پر اتمنان نہیں بیوی کو شوہر پر اتمنان نہیں سگہ بھائی سگہ بھائی پر اتمنان نہیں کر سکتا یہ صورتحال عراق کی تھی سیریا کی تھی یہ وہ صورتحال تھی جو لیبیا کی تھی یہ صورتحال عالم عربی میں عام تھی یا سلطنت تھی جہاں پر سلطنت نے ڈندہ چلا رکھا تھا اور کسی کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں تھی جو آل سعود کی مجرمانہ حکمرانی میں ہوتا رہا کہ اگر کسی نے بھی تنقید کر دی یا تنقید سوچ لی تو اس کی خیریت نہیں اس کو جیل کی کوٹریوں میں پھیک دیا جائے گا یہی صورتحال عمارات میں رہی یہی صورتحال لیبیا میں یہی صورتحال تیمیز میں رہی ایسے ظالم اور خبیص اور لانتی حکمران مسلط ہوئے کہ عوام کو کرنٹ لگاتے رہے سگریٹ ان کے نازک اور حساس جسم کی حصوں پر بجھاتے رہے کتے ان کو چھوڑتے رہے اور ریک میں ملا ہوا خانہ دیتے رہے اور پشاپ پلاتے رہے وہ جرائم کیے گئے ہیں کہ انسانیت تو تار تار ہو گئی دنیا میں انسانیت کے صرف الفاظ رہ گئے اس کے معنی ختم ہو گئے یہ وہ مظالم تھے جو عالم عربی میں ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں انہی مظالم کے خلاف اب تحریک اٹھی تھی کہ تنگ آمد بجنگ آمد کہ جب انسان آجید آ جاتا ہے جب بے چہر ہو جاتا ہے جب سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے تو پھر وہ جنگ کے لئے میدان میں آ جاتا ہے تو ایک تحریک شروع ہوئی عوام الناس کی تحریک اور اس تحریک کی کوئی تنظیم نہیں تھی کوئی پلاننگ نہیں تھی لیکن ایک جذبہ تھا یہ جذبہ پوری طاقت کے ساتھ تیونس میں سامنے آیا تو تیونس کا حکمرہ بن علی ملک چھوڑ کر بھاگا اور اس کو پناہ دی آل سعود کے مجرموں نے اور خبیصوں نے ریاض کی سرزمین پر اور آج تک وہ ملہول حکمرہ ریاض میں موجود ہے یہ تحریک چلی مصر میں تو مصر کا جو حاکم تھا حسن مبارک وہ بھی بھاگ کر ریاض جانا چاہ رہا تھا لیکن اس کو ڈرامائی انداز میں فوجنگری افتار کر کے مصر ہی نے اس کو جیل میں رکھا اور جیل کیا تھا وہ تو در حقیقت اس کے لیے ایک ہوتل تھا جس کا انتظام فوج کے مجرم ٹولے نے کیا یہی صورتحال تیونس میں پیدا ہوئی اور تیونس میں تحریک کامیاب ہوئی راشد غنوشی صاحب جو ایک زمانے سے برطانیہ میں رہتے تھے وہ تیونس واپس آئے اور قیادت سمائلی لیکن پھر وہی وہی مجرمین جزیرت العرب کے اور خلیدی ملکوں کے شیطانی ایجنٹ مجرم اور ابلیس کے علم بردار پھر انہوں نے اپنی کارروائی کی جنہوں نے بن علی کو پناہ دی تھی اور جو اور دیگر حکمرانوں کو پناہ دینے کے منتظر تھے کہ ان کو پناہ دے کر اور فوج سے رابطے قائم کر کے جو انقلاب عوام نے اٹھایا ہے اسے کچھل دینا ہے تہس نہس کر دینا ہے تبلیس میں یہ کوشش کی گئی کہ عوام کو کچھل دیا جائے لیکن راشد غنوشی صاحب انہوں نے حکمت سے کام لیا اور حکومت سے انہوں نے ایسے رابط قائم کیے اور تنازل اختیار کر لیا کہ مسئلہ قتل و قتال تک نہ پہنچے تیونس کے سابق حکمرہ منصف برزوقی نے جو کل تقریر کی ہے ڈاکٹل مرسی کے انتقال کے بعد وہ تقریر ان کی غیرت ان کی حمیت ان کے ایمان کی غماز ہے انہوں نے اپنے اپنے کلیجے کو نکال کر رکھ دیا ہے ظاہر ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت بے شمار لوگ اہل علم اہل فکر اہل دانش اہل دعوت اہل تحریک اب اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ پھکن ہوئے کلیجے کی بات ہے وہ جنن ہوئے دل کی بات ہے پوری امت اسلامیہ کا کلیجہ پھوک دیا گیا ہے تو یہ تحریک تھی جو مصر میں چلی یہ یمن میں چلی اور یمن کی اس تحریک کو نقصان پہنچانے پہ وہی کام خلیجی ملکوں کے ان ایجنٹوں نے انجام دیا کہ وہاں پر اسلامی طاقت اور اسلامی تحریک اٹھ نہ سکے اس لیے یہ مجرم سے جنہوں نے ہوسی شیعوں کی مدد کی صرف اس لیے کہ الاخوان المسلمون وہاں پر غالب نہ آسکیں اور جب ہوسی غالب آنے لگے تو ان سے پھر لڑائی شروع کر دی گئی اور اب وہ لڑائی کا منظر نامہ ہے اور وہ یمن جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ مبارک یمن ہے اور یمن کا وفد آیا تھا تو آپ نے بہت ہی زبردست استقبال فرمایا تھا اور بڑی صفات سے ان کو نوازا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں یہ علم والے ہیں یہ فقہ والے لوگ ہیں مبارک لوگ ہیں آج اس یمن کی جو حالت کی ہے کہ لاکھوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں آج افریقہ کے جو قہد زدہ ممالک ہیں ان ممالک کی فہرس میں یمن سب سے بدترین طورت حاضر دو چار ہے اور یہ سارے جرائم ہیں آل سعود کے ملونوں کے مجلموں کے خبیصوں کے جنہوں نے اس یمن میمون کو نعوذ باللہ یمن منحوس بنا دیا ہے رہ گیا اس شام جس کی کتنی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی حدیثوں میں بیان کی گئی حضور پاک علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ آخری دور میں شام جانا حیل حق شام میں ہوں گے اور جب یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو حق پر ہر دور میں قائم رہیں گے اور آخری دور میں حق کے وہی نمائندہ ہوں گے تو حضور سے پوچھا گیا تھا حضور وہ لوگ کہاں ہوں گے تو فرمایا تھا کہ بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے جو بیت المقدس کی افادت کر رہے ہوں گے جو وقت کے یہودیوں سے ٹکرا رہے ہوں گے اس سے مقابلہ کر رہے ہوں گے آخری دور کے اہل حق وہی ہوں گے زبان نبوت نے اس کا اعلان کیا اور آج وہ لوگ ہیں جن کو ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں جن کو ہم فلسطین کی تحریک کے ان ذمہ داروں کی حیثیت سے جانتے ہیں جن کی بنیاد الاخوان المسلمون نے رکھی تھی جن کے شیخ شیخ احمد یاسین تھے اور ان کے بعد شیخ عبدالعزیز رنتیسی تھے اور ان کی قیادت نے ہمیشہ ایمان ایمان کی مشلیں جلائیں اور مسجد افسا کو آباد رکھا اور مسجد افسا کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دیں جیلوں میں گئیں قربانیاں دیں آج بھی وہی اس میدان میں کھڑے ہیں اور یہی وہ حماس تحریک ہے اور اسرائیل سے کٹ کر لینے والے لوگ ہیں جو سعودی حکومت کے نزید دہشتگرد ہیں جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کا اور اس کے ساتھ امارات کی حکومت کا کردار کیا ہے یہ کتنے بڑے مجرم ہے کیسے بے شرم کتنے بے حیاء یہ لیتنیاہو کے ساتھ ہے یہ ٹرمپ کے ساتھ ہے کھلے بندوں ساتھ ہے ان سے مل کر یہ پیکٹ کر رہے ہیں ان سے مل کر فلسطینی تحریک کو ختم کرنے کی جددجہد میں شامل ہے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سیریا میں پینسٹھ ملکوں کا الائنس بنا کر فضا سے اتنی بمباری کی کہ شہر کے شہر ویران ہو گئے شہر کے شہر ملبے میں تبدیل ہو گئے اور بارہ لاکھ مسلمان سنی شام میں زبا کر دیئے گئے اگر زبا کر دیتے بکروں کی طرح تو بھی اچھا ہوتا ان کو ان پر چھتیں گرا دی گئیں دیواریں گرا دی گئیں ملبے میں سسک سسک کے طلب طلب کے وہ ختم ہوئے اور سیریا سیریا دنیا کا وہ ملک بن گیا جو سب سے زیادہ ویران کیا گیا چالیس لاکھ انسان تقریبا وہاں سے ہجرت کر کے ترکی میں پناہ گزین ہوئے جن کی مدد کے لیے اردوگان کھڑے ہو گئے اردوگان نے ان کو اپنا بھائی شمار کیا ان پناہ گزینوں کا اکرام کیا ترکی کا ملک ان کے لیے کھول دیا اور ترکی کے عوام سے کہا کہ ان کو اپنا بھائی سمجھو اور ہجرت اور نسرت کی جو بات نبی پاک علیہ السلام نے بتائی تھی اور سمجھائی تھی آج ضرورت ہے کہ اس کو زندہ کرو تو وہ مہادرین لبنان بھی گئے ترکی بھی گئے اردن بھی گئے اور ملکوں میں بھی گئے اگر نہیں جا سکے تو آل سعود مظلوموں کے لیے نہیں ہے یہ خود ظالم ہے یہ وقت کے فرون ہے تو انہوں نے یہی کام کیے سارے ممالک میں مصر کی باری آئی مصر میں دوہزار جارہ میں جو انقلاب شروع ہوا اس انقلاب کا نتیجہ تھا کہ حسنی مبارک کی حکومت ختم ہو گئی اور حسنی مبارک کو جیل میں ڈال لیا گیا اس کے بعد جو تحریک چلی اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوہزار بارہ میں الیکشن ہوئے اور الیکشن میں ڈاکٹر محمد مرسی الاخوان المسلمون کے نمائندے کی حیثیت سے کامیاب ہوئے اور صدارت کی کرسی پر وہ جلوہ فروز ہوئے وہ صدیوں کے بعد ایک پہلے ایسے مسلمان تھے جو حافظ بھی تھے عالم بھی تھے متقی نیک صالح مجاہد اور ہیرو ایک ایسا شخص پہلی مرتبہ مصر میں آیا تھا جس نے مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا جس نے مظلوموں کی مدد کا فیصلہ کیا جس نے غزہ کے علاقے میں جا کر تقریم کی پوری صراحت کے ساتھ اور ابھی آپ نے اس تقریم کو یہاں پروجیکٹر کے ذریعے سنا بھی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہم ہر حالت میں آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کو بے آر و مددگار نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو ایک طرف تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد آماز کی مدد اور دوسری طرف سیریا میں جو مظالم بشار کی طرف سے مسلمانوں پر کیے گئے اور جو امریکہ کی سرپرستی میں خلیجی ملکوں نے الائنس خائم کیا اس نے جو مظالم کیے ان مظالم کے خلاف جب جہاد کا اعلان قاہرہ کی کانفرنس میں کیا گیا جس میں سیکڑوں علماء پوری دنیا سے شریک ہوئے تھے اور ان علماء کی سربراہی کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد مرسی نے اعلان کیا تھا کہ سیریا میں اب اسلامی جہاد برپا کیا جائے گا اور مظلموں کی مدد کی جائے گی بس وہ دن تھا جو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ان کو اکھال کر پھیک دینا ہے جمہوریت کا خاتمہ کر دینا ہے اور الیکشن کے کوئی مانے نہیں عوام کے ذریعے یہ آئے ہیں تو آئے ہوں گے لیکن ان کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا یہ اسرائیل کے لئے مدر ہے یہ سیریا کے ظالموں کے لئے نقصان دے ہیں اور سارے علماء کا مرجہ ہیں پوری امت کے علماء اور صلحہ ان کی شخصیت پر حکوم متفق ہو گئے ہیں ان کی حکومت پر متفق ہو گئے ہیں یہ وہ بات تھی جو آل سعود کو کھلتی تھی ان کا کلیجہ پھکتا تھا کہ ہمارے مقابل میں کوئی اسلامی طاقت اُبھر کر سامنے آئے انہوں نے تو نفاق کے لبادے اوڑ رکھے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ نفاق کو اسلامی لبادوں میں چھپا رکھا تو انہیں یہ گوارہ نہیں ہیں کہیں کے لئے گوارہ نہیں نہ اردوگان کے لئے نہ طالبان کے لئے نہ دنیا کی کسی اسلامی طاقت کے لئے کہ وہ سربراہی حاصل کر سکے اور بالدستی اسے حاصل ہو اور وہ اپنا کردار ادا کرے یہ ان حاصدوں کو حاقدوں کو تشمنوں کو گوارہ نہیں پیادہ انہوں نے فیصلہ کیا اور عبداللہ کے دور میں خدا نمتے اس سے اس کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرسی کی حکومت ختم کر دیں مرسی کی حکومت کو ختم کرنے اور مرسی کو معذول کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں کام لیا گیا اس انسان سے جس کو ڈاکٹر محمد مرسی نے وزیر دفاع بنایا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نیک آدمی ہے جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیر رکھتا تھا اور نفاق کا پتلا تھا حضور پاک علیہ السلام کو جس طرح عبداللہ ابن عبی نے پریشان کیا تھا مدینہ کا وہ منافق وہ مجرم وہ خبیص جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمت لگائی تھی اور اس کے ٹولے نے اس تحمت میں شرکت کی تھی جس طرح اس نے حضور کو پریشان کر رکھا تھا اور حضور اس کا اکرام کرتے تھے خیال کرتے تھے اور جس طرح اکل اور ارینہ کے آٹھ آدمی حضور کے پاس آئے اور آپ نے ان کا اکرام کیا اور ان کی زیافت کی وہ بیمار ہوئے تو ان کو سرکاری باڑے میں بھیجا کہ جا کر اوٹنی کا دودھ پینا اور اوٹ کا پشاف جو مرض ان کو لاحق تھا اس کے لئے پینا اور جو اس شفاییاب ہو گئے تو اس کے بعد وہ جانگروں کو لے کر بھاگنے لگے اس پر جو وہاں کے نگرہ تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ پیر زلیل ایسے کہ ان کو سب سے سب سے صدرت دی جانی چاہیے تھی حضور نے فوراں اپنی فوج کے اس انصر سے کہ جو تیزی سی کارروائی کرتا تھا یہ کارروائی انجام دلوائی کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے باڑے کے نگرن کو شہید کیا تھا ہاتھ پیر کاٹ دیئے تھے حضور نے فرمایا یہی ان کے ساتھ کرو ان کی ہاتھ پیر کاٹ دو ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دو تو پھر حرہ کے علاقے میں ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی تھی اور جس طرح بیر معونہ اور رجی کے علاقے سے دو لیڈر آئے تھے اور حضور سے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت ہمارے علاقے میں بھیج دیجئے اور حضور نے ان پر اعتماد کر لیا تھا اس کے بعد ایک نمائندہ رجی کے علاقے میں لے گیا اور دس صحابہ کو شہید کروایا اور ایک نمائندہ بیر معونہ کے علاقے میں صحابہ کی ایک جماعت کو لے گیا اور ستر افراد کو شہید کروایا یہ کارروائیہ ہوتی رہی ہے جب اہد نبوی میں نبی جن پر وحی آتی تھی لیکن وہ عالم الغیب نہیں تھے انہوں نے اعتماد کر لیا ان بوچڑخانوں کے تصابوں پر ان مجرموں پر ان خبیصوں پر جو حضور کی خدمت میں آئے مریب بن کر منتصب بن کر اور آپ نے ان کی وجہ سے جماعت بھیج دی لیکن انہوں نے ان صحابہ کو جن کو جماعت میں بھیجا گیا صبح کروا دیا یہی کام کیا اس وقت کے سیسی خبیص اور ملہون اور مجرم حاکم نے جس کو مرسی نے وزیر الدفاع بنایا اسی نے ان کو معذول کرنے کی کارروائی کی ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا ایک سال بھی ان کی حکومت ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی دوہزار بارہ سے شروع ہوئی دوہزار تیرہ میں ختم ہو گئی اور دوہزار تیرہ کے اختتام سے آج تک وہ جیل میں رہے اور جیل میں بھی ان کو ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں اکیلے تھے چھ سال کی مدت میں خاندان والوں کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا صرف تین مرتبہ ملاقات خاص حالات میں ہوئی ان کے لئے کھانے کا نظم صحیح نہیں ان کی دواؤں کا نظم صحیح نہیں وہ شگر کے بیمار تھے دل کے بیمار تھے اور سیسی مجرم و ملون و خبیص تھا اور ہے اور تا قیامت رہے گا اللہ کسی کو کسی کو توفیق دے تو ہم نہیں جانتے لیکن بظاہر اس کے جرائم ایسے ہیں کہ ان جرائم کی بنیاد پر اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اظہر کے علماء ہو وہ مصر کا مفتی عظم ہو وہ وہ لوگ ہوں جو ان کی اس کی کانفرنسوں میں شریف ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوں جو آل سعود اور آل نحیان کی اس کی مدد کرتے ہیں کر چکے کر رہے ہیں یہ سب کے سب وہ خبیص لوگ ہیں جن سے امت کو رشتہ توڑ لینا چاہیے جن سے نفرت کرنا چاہیے جن سے کراہت کرنا چاہیے جن کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے یہ پوری امت پر فرض ہے جو نہیں کرتے بے غیرت ہے زلیل ہے رسوہ ہے بے حیثیت ہے خدا کی ان پر لانت فرشتوں کی لانت انبیاء کی ان پر لانت ہے ایسے تمام لوگوں پر جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ فرماتا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ ظالموں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخ میں جا کے رہو گے میلان بھی نہیں ان کا ساتھ دینا ان کی تعریف کرنا ان کے لئے تعہیل کرنا ان کی حکومت میں چاپلوسی کرنا یہ تو کسی طرح جائز نہیں بہرحال مرسی چھ سال جیل میں نے اور جیل میں ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا گیا ان کو الگ رکھا گیا ان کے ساتھ ہر مسئلے میں ذاتی ہوئی اور مانوی اور نفسیاتی طور پر انہیں تکلیفیں دی گئیں دکھ دیا گیا جبکہ وہ اس مقام پر تھے کہ وہ بزر کے حکمرہ تھے اور ان کے خلاف جو چارجز تھے چاہتے کہ وہ حماس کی مدد کرتے ہیں یہ چارج ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اور جو اسرائیل کے خلاف مجاہدین ہیں وہ ان کے مددگار ہیں یہ جرم شمر کیا گیا ان کے قطر سے تعلقات ہیں اور قطر کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس کے روابط ہیں یہ جرم ہے ان ملہولوں کے نزدیک یہ جرم ہے اور ان خبیصوں اور مجرموں نے ان کے ان جرائن کو عدالت میں عدالت میں پیش کر کے ان کو بار بار عدالت میں حاضر کیا عدالت میں جو ججز مصر کی عدالت میں جو ججز بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں خدا کی قسم ملون ججز ہیں قابل نفرت مکروح زلیر غلط فیصلے کرنے والے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جو یہ مجرمانہ و ظالمانہ فیصلے کرتے رہے اور جیل میں ان کو اتنی مدت رکھا گیا جس کے نتیجے میں جو ان کی موت ہوئی ہے جس طرح عدالت میں حاضر ہو کر پچیس منٹ انہوں نے اپنا قلیجہ نکال کے رکھ دیا اور ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی اور یہ بات انہوں نے کہی کہ جہاں تک تعلق ہے میرے ملک کا میرا یہ ملک جو ہے میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہو میں اپنی قوم کے ساتھ ہو چاہے وہ میرا حق ادا نہ کریں چاہے وہ مجھ پر ظلم کریں چاہے وہ مجھ پر ذاتی کریں لیکن بہرحال میرا ان کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے میں ان کی آزادی چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں عمل و عمال قائم ہو وہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بس وہ جھکتے چلے گئے بے ہوشی تعلی ہوئے اور اس کے بعد فورا ان کو اسپطال لے جانے کی کارروائی کی گئی لیکن یہ سب ڈراما تھا حکومت کا اصل میں ان کو مارنے کے لئے پہلی ان کو سلو پوئیزن دیا گیا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ ان کو موت کی طرف لے جا رہا تھا تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں کو مار دیا شام میں لوگوں کو مار دیا اللہ نے مارا اور یہاں ہندوستان میں فلاں فلاں کو مار دیا اللہ نے مارا حضور پاک علیہ السلام بھی نہ اس نسبت کو پسند کرتے ہیں نہ قرآن اس کو قبول کرتا ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کی موت پر جن کو زخم سر میں لگا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑی اور دیگر صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پانی موجود ہے انہیں نے یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم ایسے موقع پر کرنا چاہیے تو انہوں نے غسل کر لیا اور سپٹک ہو گئی پانی سر میں زخم کے اندر چلا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یہ نہیں فرمایا تقدیر یہ نہیں فرمایا فرمایا قتلو قاتلہم اللہ یہ لوگ جنہوں نے فتوہ دیا انہوں نے قتل کیا خدا ہی نے قتل کرے یہ الفاظ صحیح حدیث کے تم معلوم یہ ہوا کہ جو ظاہری اسباب میں مجرم ہے انہیں مجرم قرار دیا جائے گا اور جو لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ تھا اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ قرآن کو جھٹلانے والے حدیثوں کا مزا قرانے والے مجرموں کو محفوظ کرنے والے اور مظلوموں کا ساتھ نہ دینے والے مجرم قسم کے لوگ ہیں یہ قرآن کا موقف نہیں ہے یہ حدیث کا موقف نہیں ہے وہ موقف یہ ہے کہ جو سبق بنا ہے اس کی طرف جس بک کی جائے گی جو کسی نے قتل کیا یہ نہیں کہا جائے گا تقدیر تھی کہ وہ قتل وہ فلا کی تلوار سے جس نے قتل کیا اسے پکھلا جائے گا سولی پر چھتایا جائے گا اس نے اگر ہاتھ پر کاتے ہیں کسی کے تو اس کے ہاتھ پر کاتے جائیں گے بس لات تقدیر کا حوالہ نہیں دیا جائے گا مجرم مولوی مجرم مفتی خطاکار قسم کے لوگ ظالموں کا ساتھ دینے والے اس لیے مرسی کو قتل کیا گیا ہے مرسی شہید ہوئے ہیں اور شہدہ میں ان کا نام شمار کیا جائے گا جن کو دیرے دیرے شہادت کے مرحلے تک پہنچایا گیا تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے یہ کہی دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے بارے میں تو یہ کہ دیا کہ وہ اللہ کے یہاں ہے اور اللہ میں ان کی مجبانی فرمارے زیافت فرمارے وہ خوش ہے وہ مگن ہے اور ہم لوگوں سے کیا کہا فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونَ اُلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اے نبی ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے کہ جب ان پر مسئبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے ایک گیا آگے ہم پیچھے آ رہے ہیں ہم سب کو وہیں پہنچنا ہے یہ بسافر خانہ یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے جانا سب کو وہیں ہے کوئی پہلے گیا کوئی بات میں جائے گا فرمایاء اللہ تعالی نے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان پر اللہ کی انائتیں ہیں رحمتیں ہیں فضل و کرم ہیں وہی ہدایتی آفتہ ہے وہی ہدایتی آفتہ ہے تو اب یہاں سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب محمد مرسی صاحب آپ کامیاب ہیں آپ کو اللہ کی خوشخبریاں مبارک آپ کو اللہ کی طرف سے جو باد اہل ایمان کے ساتھ ہے مبارک آپ پہلے چلے گئے باعزت چلے گئے سرخرو چلے گئے پوری امت کی نمہندگی کرتے چلے گئے ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں ہمارا بھی وہی راستہ ہے وَاَنَّا عَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے امریکہ کے ساتھ نہیں دیں گے ان کے ساتھ جو ہیں ان کو یہودی سحیونی سلیمی سمجھیں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تِتَّخِدُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَاءَ وَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْخُمْ عمد بن سلمان و محمد بن زائد ان سے دوستی رچاتے ہیں تو خدا کی قسم قرآن کا فتوہ ہے کہ وہ ان میں ہے ان کے بارے میں جو تعویل کرنے والا مجرم اور خبیص جس کا دل سیاہ دماغ سیاہ ہے اس کے مو پر اس کی تعویل ماردو کسی خالق میں اسے قبول مت کرنا اور ان تاغوتوں فیرونوں نمرودوں مجرموں ابلیسوں سحیونیوں اور سلیموں کے خلاف پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کھلا ہو جانا ہے یہ مشن ہے اور یہ مشن ہر جگہ چلے گا ہر وقت چلے گا اسی پر جینا ہے اسی پر مرنا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اسلام جس سربلندی کے لئے آیا تھا اس سربلندی کی خاتر نبی پاک نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کی تھی اور جب مدینہ منورہ میں امن کا ماحول تھا تو آرام سے پیر پسار کر پڑھ نہیں گئے تھے بلکہ مدینہ منورہ میں مارکہ بدر برپا ہوا مارکہ احد برپا ہوا مارکہ خندق برپا ہوا اور آگے چل کر مکہ فتح کیا گیا بلک فتح کیا گیا یہ اسلام کا مزاج ہے جو اس مزاج کے ساتھ ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے ابو بکر صدیق نے مرتدوں کا مقابلہ کر کے ان کو چھٹی کا دودھ یہاں دلہ دیا اور اسلام میں پھر واپس لائے نرمی کی بات کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ بس محبت کا رس پلاؤ وہ منافق لوگ ہیں وہ ابو بکر کے خلاف ہے وہ عمر کے خلاف ہے وہ عثمان کے خلاف ہے وہ علی کے خلاف ہے جنہوں نے باغیوں سے جنگ کی خارجیوں سے جنگ کی ناسیمیوں سے جنگ کی وہ حسین کے خلاف ہے وہ حضرت زید کے خلاف ہے وہ حضرت یحییٰ کے خلاف ہے اور وہ ہندوستان میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف ہے 1803 میں انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرام کرو بدسوں میں پڑھو پڑھاؤ کتابیں ختم کرو انہوں نے کہا کہ ملک میں اب جنگ کا دور آ گیا اور انہیں کہ اس فتوے کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید نے یہ آت کی کارروائی شروع کی لاکھوں انسان اس ملک میں شہید کیے گئے لیکن ان لاکھوں کی شہادت کے خون کے رنگ سے وہ خاکہ تیار کیا گیا اور اللہ کی طرف سے زکاة اس امت کی قبول کی گئی اور اس ملک کو 1947 میں جو آدادی حاصل ہوئی اس آزادی میں جو کوشش شیخ الہن کی تھی ان کے شیخ کی تھی ان کے شیخ کی تھی ملنہ قاسم نانوتوی کی جو تحریک رہی ہے اور ان سے پہلے کے جو حضرات کی یہ سب سید احمد شہید کے تلامیدہ ہیں ان کے مسترشدین ہیں ان کے خلفاء ہیں خلفاء کے خلفاء ہیں یہ وہ تحریک تھی عوامی تحریک جو اس کو شروع کیا گیا اندوستان کے شمال سے اور یہی وہ تحریک ہے جو بنگال تک پہنچی اور یہی وہ تحریک جنوب تک پہنچی اس تحریک میں ملک کو آزاد کرایا ہے اس لیے جو لوگ ان انقلابی کوششوں اور تحریکوں کے خلاب بات کرتے ہیں وہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں بڑے بے غیرت لوگ ہیں بے حمیت لوگ ہیں بے شرم لوگ ہیں وہ عدرہ شاہ عبدالعزیز کے خلاف ہیں وہ سید احمد شہید کے خلاف ہیں اور سید احمد شہید کی تحریک کے مجاہدین کے خلاف ہیں ان کو اپنی جان عزیز ہے زلط کے ساتھ نفاق کے ساتھ کفر کے ساتھ ہر طرح کی بدواشی اور خباست کے ساتھ انہیں اپنی جان چاہیے دھو چاہیے وہ بکرے رہ کر جیئے وہ مرغیا بن کر جیئے لیکن اب شریف انسان بن کر جینا نہیں چاہتے اس لئے نوجوانوں مشخن یاد رکھو مشخن اور یہ مشخن قربانیہ چاہتا ہے اللہ نے فرمایا تھا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَادَاءَ اللہ چاہتا ہے تم میں سے شہیدوں کا انتخاب کرنا اگر یہ خدا کو پسند نہ ہوتا تو نہ مارکہِ بدر ہوتا نہ مارکہِ اہود نہ مارکہِ خندق ہوتا نہ مارکہِ حُنَي نہ ہندوستان کی تحریکِ آزادی ہوتی نہ فتوہ شاہ عبدالعزیز کا ہوتا نہ سید احمد شہید کی تحریک ہوتی اور نہ انڈمان میں لوگ گرفتار ہوتے نہ مارتا میں بھیجے جاتے اور نہ شیخ الہن کی روشمی رشمی رومال تحریک ہوتی تو جو لوگ محبت اور پریم کی باتیں سمجھا کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی جان کو وہ مسئبتوں میں مت ڈالو وہ حدیث نہیں سمجھتے وہ قرآن نہیں سمجھتے وہ تاریخ نہیں سمجھتے وہ بس غلاموں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس غلامی کے زندگی کے لئے اسلام تیار نہیں میرے گزرگو ساتھیوں دوستو یہ ہے وہ مشن اور میں اس مشن کے لئے آپ سے کہتا ہوں کہ مرسی صاحب کی تقریریں سنیے ان کے بیانات سنیے تاکہ کم از کم ان کی فکر زندہ رہے اور اس راستے پر لوگ ہر جگہ چلتے رہے کوشش کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان کو معذول کرنے میں حصہ لیا ہے پیسے دی ہے طاقت لگائی ہے سیاست استعمال کی ہے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستیاں کر کر کے ان کو ختم کیا ہے اور یہ جھوٹا اور مکار ایجنٹ اکل ارینہ کے جیسے وہ آٹھ خبیس لوگ تھے جنہوں نے حضور سے جھوٹ بولا اور اس کے بعد حضور کے نمائندہ کو صحیح کیا لئے سے یہ سیسی مجرم ہے جس پر اعتماد کیا گیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا انسان ہوگا لیکن یہ سب سے زیادہ زلیل حکمرہ عالم اسلام کے ثابت ہوا اس لئے مسلمانوں اپنے دلوں میں اس سے نفرت کرو اور جنہوں نے اس کی مدد کی اس سے نفرت کرو اللہ یہی چاہتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کے بیان سے یہی بات واضح کی گئی ہے کہ جو من احب للہ وابغض للہ واعطاء للہ ومنع للہ فقد استقبل العیمان بس آج کی اس نشست میں میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا اور نماز پڑھی گئی لائرے کے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہو کی لیکن لوگوں کو ابھی شعور نہیں ابھی احساس نہیں ابھی ہمارے مدرسوں میں تحریک کی رمک باقی نہیں رہ گئی ہے وہ جان نہیں ہے کہ جس جان کی ضرورت ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی ایک محدود سی تعداد یہاں پر آ سکی لیکن انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ آسٹیلیا سے امریکہ تک لاکھوں نمازیں ہوں گی اور کلوروں انسان عظم مسمم کریں گے اور مصر میں پھر سے تحریف شروع ہوگی میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ دن ہے ایسے کہ مصر میں دوبارہ ان کی حکومت آئے گی جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور پورے عالم عربی میں نفاق کی یہ کھرچن جو موجود ہے اور جو ایجنٹ موجود ہے سحیونیوں اور سلیبیوں کی ان کو ان کو کھاڑ کے پھیٹ دیا جائے گا اور صحیح نظام عدل کا انصاف کا برپا کیا جائے گا اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہ بات دیر سے ہوگی خدا کیا دیر تو ہے اندھیر لی کھاڑ کے پیٹ دیا جائے گا وبهذه المناسبة اريد ان اوجه كلمة الى الاخوة العرب الى الاخوة المسلمین في البلدان العربية والبلدان الاسلامية اندما حدث مع الدکتور محمد مرسي في مصر اثناء المحاكمة في المحكمة انما هي خطة مدبرة ومؤامرة ملعونة خبيسة حاكها اولئك الخبثاء الانجاس الارجاس على رأسهم السيسي ومن عاونه وساعده في تحقيق هذه الخطة هؤلاء هم القتلة المجرمون للدکتور محمد مرسي وانا قلت البارحة بعدما سمعت هذا النبع العظيم انا قلت للاخوة العرب وللاخوة العجم ايضا انه لابد ان يحيوا ذكرياته وان يتذكروا خطاباته وبياناته وتصريحاته وجولاته وان يكونوا معه في حركته ونشاطه وان يحملوا مهمته ان يحملوا مهمته في كل بلد عربي ولا سيما مصر فاذا كانت مصر حكمها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد حكم الفراعين فلا بد ان يأتي الحكم الاسلامي بعد حكم هذا الفراعون الخبيث الخسيس السيسي ومن معه من جيشه من قضاته من رفاقه من صحبه هؤلاء المتآمرون الخبثة يلعنهم المسلمون في كل مكان تلعنهم الامة يلعنهم الله ويلعنهم الانبياء ويلعنهم الملائكة هؤلاء ملعونون على ألسلة من في السماك ومن في الأرض يا عبيد الفراعينة في مصر يا عبيد الفراعينة في مصر اسمعوا مني وعوه أقولها لكم كلمة صريحة إن حكم هذا المنافق الدجال المجرم الخبيث الخسيس النزل اللئيم الذي يحكمكم بالحديد والنار حكم زائل الدنيا زائلة والحكام زائلون والحكومات زائلة افتحوا أعينكم وافتحوا أذانكم واخرجوا من هذا الاستعباد يا عبيد الفراعينة استيقظوا تحركوا انشطوا قوموا وجهوا كل قواكم لإخراج مصر العربية مصر القيادة مصر الرياضة أخرجوها من هذا الظلم من هذا القحر من هذا الاتحاد من هذا النذانة من هذا اللوم من هذا المكر من هذه العمالة للصحيونية والصليبية يا شباب مصر يا أحرار العالم يا شرفاء مصر يا شرفاء مصر وشرفاء العالم اخرجوا من هذا الوضع المهين اخرجوا من هذه الظروف المهينة وارفعوا رأيات لا إله إلا الله محمد رسول الله اعزیكم اعزیكم على وفاة هذا الرجل بل على شحادة هذا الرجل المؤمن الصابر التقي النقي اعزی هذه الامة المسلمة واعزی احرار العالم واعزی شرفاء العالم واحرار مصر بصورة خاصة واعزیهم على هذا المصاب واعزی اسرة الدکتور محمد مرسی ونحن كلنا اسرته ونحن كلنا معه صحر ورفاقه نحمل الرائطه ان شاء الله في كل مكان سقوا سقوا بان من تعتمدون عليه ليس بيتهم الا كبيت العنكبوت وبيت العنكبوت اوهن الوجود فلابد ان تسقوا بالله وتدوكلوا على الله وتخرجوا من عبودية فرعون الى عبودية الله وحده الواحد القحار الذي ينادى يوم القيامة لمن الملك اليوم فيقال فيقال لله الواحد القحار واكتفي بادي الكلمة بعد ان القيد كلمة مفصلة باللغة الاردية وقد صلينا صلاة الجنازة على محمد مرسي في دار العلوم التابعات لندوة العلماء ثم اريد ان ابلغكم هذه الرسالة وهذه الكلمة واكتفي بأينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر